اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو ہائی کورس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کے لیے انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی گئی ہے اور بڑے تگڑے انداز میں دی گئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جبکہ پنجاب بھر میں پاکستان تحریک انصاف نے درخواستیں دائر کی ہیں پنجاب بھر میں انتخاب مہم کے لیے اس پر بھی بات ہوگی لاہور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ مالکنڈ ڈویجن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلی تھی وہاں پر پولیس کی جانب سے دھاوہ بولا گیا اور ڈیڑھ سو سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی جانب سے الٹی میٹم دیا گیا ہے ڈی سی اور پولیس افسران کو اس پر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فواد چودری کی گرفتاری سے متعلق آپ جانتے ہیں اور ان کے بھائی فیصل ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ میں مختلف تھانوں میں گیا ہوں لیکن میری فواد چودری سے نہ ملاقات کروائی گئی ہے نہ ان تھانے والوں کو پتا ہے کہ فواد چودری کو کہاں رکھا گیا ہے انہوں نے تھانہ آپ بارک کے حوالے سے درخواست دائر کی تھی دفعہ سو کی میجسٹریٹ کو انہوں نے تلبی کی ریپورٹ بھی طلب کی تھی لیکن تھانے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے فواد چودری کو گرفتار نہیں کیا اور وہ ہمارے پاس نہیں ہیں جبکہ فیصل چودری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فواد چودری کی جان کو خطرہ ہے وہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگر وہ کسی مقدمے میں ملوث ہیں اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو ان کو ہر صورت پیش کیا جائے عدالت کے سامنے اور ان کے وقلہ اور ان کی فیملی کو بھی تھانے میں ملاقات کی اجازت دی جائے لیکن اس وقت تک کوئی پیش رفت ان کے حوالے سے سامنے نہیں آئی دوسری جانب اسد کیسر بھی اڈیالا جیل میں قید ہیں اسد کیسر کے حوالے سے سوابی انٹی کرپشن کیس کی بات کی گئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک انٹی کرپشن حکام نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ ان کو لے جائیں اور اسلامباد پولیس نے اپنے تہیں انہیں گرفتار کیا اور ساتھ ایک شاہی فرمان جاری ہوا کہ ان کو اڈیالا جیل میں رکھیں جب تک سوابی پولیس نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ پورے ذابطہ فوجداری میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا ایک نظام ہے طاقتوروں کے پاس طاقت ہے جس سے وہ سب کو ہاکتے چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریلیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور خیبر پختونخواہ میں تو روزانہ کی بنیاد پر ریلیاں اور جل سے چھوٹے پیمانے پر ہو رہے ہیں تحریک انصاف کی آج مالا کنڈ میں بہت بڑی گیدرنگ تھی وہاں پر پولیس نے دھاوا بولا اور ہائی کورٹس کے احکامات کے باوجود عدالتوں کے احکامات کے باوجود انتظامیہ سے اجازت کے باوجود انتظامیہ اور پولیس نے مل کر اس طرح کی کارستانیاں شروع کی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات ابھی آنے ہیں تحریری فیصلہ بھی جاری نہیں کیا گیا وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری سکس سینس کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اتر من اللہ کا یا اضافی یا اختلافی نوٹ کا معاملہ بنا ہوا ہے کیونکہ قاضی فائز فائزیسہ نے اپنی لیمیٹیشن یا پاؤنڈری کروس کر کے سابق ڈپٹی سپیکر تھے یا سابق وزیراعظم تھے اور صدر کا جو اس وقت کردار تھا اس پر جو پیراگراف لکھوایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اختلاف ہے اور پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے مکمل خاموشی جو قاضی فائزیسہ کی جانب سے اختیار کی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے بارل اب پاکستان تحریکین صاحب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے 150 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اور بقیدہ وہاں کی گیدرنگ یا جلسے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پاکستان تحریکین صاحب نے وائرل کی ہے جس میں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر اور پولیس کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ایک گھنٹے کے اندر رہا نہ کیا گیا تو ہم مالکنڈ کا مین روڈ بلوک کر دیں گے اور ہم احتجاج کریں گے کیونکہ آپ ہم سے احتجاج کا حق چھیننا چاہتے ہیں اور اب تو انتخابات کی مہم ہے اور انتخابات کے لیے تو آئین اور قانون کے دیرے میں رہتے ہوئے اپنا حق استعمال کرنا ہے تو ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے دوبارہ مضاہمت شروع کی گئی ہے جبکہ انتظامیہ اور اداروں کی جانب سے بھی ایکشن تیز ہو گیا ہے دوسری جانب پی ٹی آئی ورکرز نے بھی ہارڈ ورک شروع کر دیا ہے پاکستان تحریکین صاحب نے شیخ پورا گجرامالا اور سیال کورٹ میں جلسوں کی اجازت مانگ لی ہے انتظامیہ سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد پاکستان تحریکین صاحب نے تین بڑے شہروں گجرامالا سیال کورٹ اور شیخ پورا میں جلسے کی اجازت مانگ لی ہے تینوں ازلا میں ڈپٹی کمیشنرز کو درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں پی ٹی آئی نے گجرامالا میں دس نومبر سیال کورٹ میں سترہ نومبر کو جلسے کی اجازت مانگی ہے جبکہ شیخ پورا میں انیس نومبر کو جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے جبکہ لاہور میں شادرہ کے مقام پر بارہ نومبر کو جو ہے وہ ایک کنونشن ہے ناظرین اکرام آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں جہاں تک میرے علم میں ہے سنوار والے دن پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ جا رہی ہے کہ ابھی تک انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کیونکہ اس پر ہائی کورٹ کا پہلے بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر کسی سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی اب چونکہ تاریخ ناؤس ہو چکی ہے اب تو انتخابی مہم ہر صورت چلانی ہے اب تو آئینی اور قانونی طور پر مستند حق مل چکا ہے پہلے بھی حق تھا انہیں پاکستان تو ہمیشہ سے پرامن اتجاج اور جلسے کا حق دیتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے اس حق کو روکا ہوا تھا اس وجہ سے اب یہ اہم پیشرف سامنے آئی ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کراچی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کراچی میں بڑے پیمانے پر جلسوں کے لئے سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے زلعی انتظامیہ کو قانون کے مطابق کاروائی کی ہدایت اور فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے ازد محصود ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات ہوئی ظہور محصود ہیں یہ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی کوئی کارکن سڑک پر نکلتا ہے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے اس پر قائم مقام چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اب آپ کہیں گے کہ فلان فلان کا نام بھی نہیں لینے دیا جاتا تو نامزد چیف جسس کے ریمارکس پر پاکستان تحریک انصاف کے وقالہ سمیت کمرہ عدالت میں موجود افراد کے لبوں پر مسکراہٹ آگئی جب یہ بات کی گئی کہ اب آپ کہیں گے کہ ایک تو ہم نکلتے ہیں تو ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جج صاحب جو قائم مقام چیف جسس سندھ ہائی کورٹ ہیں انہوں نے کہا کہ پھر آپ کہیں گے کہ فلان فلان کا نام لیں تو پھر بھی ہمیں پکڑا جاتا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کراچی میلینیم مال کے سامنے راشد منحاس روڈ عوام کے استعمال کے لیے ہے جسس اکیل عباسی نے استفسار کیا کہ سڑک بلوک کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے تو تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ سر ہمیں کراچی میں کسی بھی جگہ جلسہ کرنے کی اجازت دیں ہم سڑکوں پہ نہیں جلسہ کرنا چاہتے ہمیں کسی بھی جگہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں اس مقام پر پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں لیکن انتظامیہ خود کوئی مقام تحریک کر دے کئی دنوں سے کمیشنر کراچی ڈی سی ایسٹ اور صوبائی الیکشن کمیشنر کو بارہ نومبر کے جلسے کی درخواست دی ہوئی ہے انتظامیہ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہمیں تیاری کے لیے وقت درکار ہوگا تو عدالت نے ڈپٹی کمیشنر کو دس نومبر تک قانون کے مطابق فیصلہ کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے کراچی میں جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے زرائی انتظامیہ کو قانون کے مطابق کاروائی کا حکم دیا ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر تو عدالت اس کو ڈسپوز آف کر دیتی ادھر سے انہوں نے دس نومبر کو درخواست خارج کر دینی تھی پھر ہائی کورٹ میں ریٹ ہوتے ہوئے ہوتے ہوتے لمبا پروسس ہو جاتا ایک تو ایکٹنگ چیف جسس نے اپنے پاس کیس رکھا دوسرا انہوں نے کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جو بھی ہے وہ کریں اب انہوں نے انتخابی مہم کے لئے جلسے تو کرنے ہیں جو سوٹیبل جگہ ہے آپ ان کو دیں اور اس کی ریپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائیں دس نومبر کو تاکہ پھر ان کے پاس دو دن ہوں جلسے کی تیاریوں کے لئے کیونکہ پاکستان تحریکی انصاف نے بارہ نومبر کے لئے جلسوں کی اجازت کی گزارش کی ہے اب یہ تھا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری جانے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا فیصلہ دوبارہ جاری کیا گیا ہے چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ آپ انتظامیہ سے اجازت لیں گے اور انتظامیہ پابند ہے آپ کو اجازت دینے کی اور آپ کھل کر اپنی انتخابی مہم چلا سکتے ہیں اب اس میں درخواست بھی کی گئی کہ جناب ہم انتظامیہ کے پاس گئے اور انتظامیہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دے رہی تو عدالت نے اس پر فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے یہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے عدالت نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں لیکن ان کو مہم کی اجازت نہیں دی جاری اور پارٹی کی میڈیا کوریج پر بھی پبندی آئید ہے ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ کئی بار ظلائی انتظامیہ کو کنونشن کے لئے درخواستیں دیں مگر انہیں مسترد کیا گیا کئی بار درخواستیں دینے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن مہم پر پبندی لگائی گئی تاہم ایڈوکیٹ جنرل نے درخواستوں کے قابل سمات ہونے پر بھی اتراز اٹھایا تہریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے جب عدالت نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی انصاف پر اعلانیا یا غیر اعلانیا کوئی پبندی ہے اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف پر ایسی کوئی پبندی نہیں ہے خیبر پختون خاص سیول ایڈمنسٹریشن دوہزار بیس کے سیکشن چودہ کے مطابق جلسے اور کنونشن منعقد کرنے کے لئے پہلے انتظامیہ سے اجازت لینا لازمی ہے عدالت کے مطابق درخواست گزار نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے معایدہ کرتے ہیں کہ پہلے اجازت لیں گے ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ ظلائی انتظامیہ بھی اپنی قانونی ڈیوٹی انجام دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے معایدہ کر لیتے ہیں ظلائی انتظامیہ کو ہم کوئی بھی ریلی یا جلسے سے پہلے اجازت کی درخواست دیں گے اور ان سے اجازت لے کر دینا ایڈوکیٹ جنرل کی ذمہ داری ہے چونکہ پھر ہمیں بار بار ہائی کورٹ آنا پڑتا ہے تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانون کے تحت جلسوں کی اجازت ہے اور یہ اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے کسی ایک سیاسی جماعت کو اس کے حق سے دور نہیں رکھا جا سکتا درخواست گزاروں کو اپنی انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے نگران حکومت شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے اقدامات اٹھائے ناظرین اکرام اب اس سے بڑھ کے کھلا ڈولا اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے سبریم پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانون کے تحت جلسوں کی اجازت ہے اور وہ اپنا قانونی حق استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ بڑا واضح ہے ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے اپنی جگہ پہ بہت بہتر بہت اچھے ہیں اور اب تو انتخابات کی تحریک کا اعلان ہو گیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے دو دفعہ اجازت لے لی ہے اب اگر انہیں اجازت نہ ملی تو وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ساتھ لگا کے ڈائریکٹ پھر سپریم کورٹ جائیں گے چونکہ مالکان ڈویزن میں آج پھر وہی کام ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی اور انتخابی مہم کی اجازت دی جائے گی اور میدان میں جس کے ووٹر زیادہ ہوں گے وہی جیتے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا